قبائلی ظلہ اورکزی نے دو سال قبل منظور ہونے والے کیڈٹ کالج پر تحال کام ہی نہیں شروع کیا جا سکا کیڈٹ کالج پی ٹی آئے کے ایم این اے اور ایم پی اے کے درمیان رستہ کشی کے باعث تاخیر کا شکار ہے رپورٹ کر رہے ہیں اورکزی سے فرحان ساجد خیبر پخترخہ حکومت نے اورکزی میں کیڈٹ کالج کے قیام کا اعلان کیا مگر اس پر کام دو سال بعد بھی شروع نہ ہو سکا اورکزی سے رکھنے قومی اسمبلی اور رکھنے صبحی اسمبلی میں جگہ کے تائیون پر پھڑا پڑا تو نقصان پورے علاقے کو اٹھانا پڑا رکھنے صبحی اسمبلی یہ کالج آپر اوکزی اور رکھنے قومی اسمبلی اس سے لور اوکزی میں قائم کرنا چاہتا ہے ایم پی اے کے قسم میں حق دیا ہو گئے کی وجہ کے اپنے چیزوں کا اپنے ون سیڈرٹ پہ وہ نیمینیٹ کر کے وہ کہے کہ میں نے کالج بنانی ہے وہ بھی میں نے کیا کریڈر کالیج بنانی ہے اور میں نے ون سیٹ پہ وہ انہیں کہنا ہے کہ وہاں پرونٹکی بھی بنانے کیس طرح یہ impossible ہے کریڈر کالیج کی تعمیر میں تاخیر پر رکن قومی اسمبلی نے وزیراعلا محمود خان کو اگاہ کیا مگر کریڈر کالیج کی تعمیر کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا ہمارے سی ایم صاحب کے ساتھ منسٹر ایڈیوکیشن کے ساتھ باقی وہاں پہ جو سیکٹری صاحب سہیوان ہیں ان کے ساتھ ہمارے اس لیٹر کے اوپر پی میٹنگ بھی تحال نہیں ہوئے لیٹر کی ہوئی بھی تقریباً چیس ساتھ مہینے ہو گئے کالیج نہ تو اپر اور اگزئی میں بنا اور نہ ہی لوہر اور اگزئی میں اس پر کام شروع ہو سکا اور اکین قومی اسمبلی کے مابین پیدا ہونے والے تنازع کا خمیازہ اب پورے ظلہ اور اگزئی کو بھگتہ پڑ رہا ہے جبکہ حکومت خود فیصلہ کرنے سے کاثر ہے فرحان ساجد 92 نیوز اور اگزئی